اسلام علیکم ارس میں گلناس اور آپ دیکھ رہے ہیں گلناس کے دنیا صبح کا آقاس ہو چکا ہے صبح کے پچھ رہے ہیں دس اور یہاں بن رہی ہے ہماری چائے یہ بن رہی ہے سادھی روٹی ہماری کے لیے اور یہ بنیں گے پڑھٹھے ہم لوگ کے ناشتے کے لیے دودھ گرم ہو کے یہاں ہو گئی چٹنی تیار ہم نے سپس میں ناشتے میں چینج کر کے کچھ کھانے کو دلچارہ تھا تو ہم نے چٹنی بنا لی تھی ٹیمارٹر کی اور یہ وہ چٹنی ہے ساتھوں میں چھڑے ہو چکے یہ ہونے زیرا رائس میں جن ہے رسول کے ہم نے صبح ناشتے میں دھڑا ٹال رہے ہیں یہ مجھ سے رہے ہمارے پڑھو چھڑے ہیں اور یہاں بن چکے ہیں یہ دودھ باری چامل ہے یہ رات کو ہم نے زیرا رائس بنایا جا تو اس میں سبح دودھ ړڑھ دیا یہ دودھ باری چامل آپ نے کبھی کھایا ہی ہے بھی جن کی پڑھو چھڑے ہیں یہ ضرور سیکشن میں اور یہ سادھی روٹی امی کی اور یہ ہماری چٹنی جو بھی ہم نے بنای ہے اور یہ چائے ہیں یہ بھائی کے ناشتے میں دودھ ہے اور یہ ان کا پرانڈا یہ دودھ پرانڈا کھاتے ہیں ناشتے میں مسالی آلی چیزیں نہیں لیتے تو اب ہم کرتے ہیں ناشتہ اور آپ سے ملتے ہیں ناشتے کے بات موسیقی 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 دیکھیں موسیقی دیکھیں جو مصال کے لیے تھے آپ اس کے لیے ڈپوں میں بھڑیں گے یہ ساری شیشیاں یہ ہلدی ہے ہلدی ہے ہلدی ڈالیں گے یہ ہم چکی سے لے کے آئے ہیں آئے گھر کی طرف یہ چکی وہاں پہ بہت اچھا مسالہ ملتا ہے ان کا وزن بھی صحیح ہوتا ہے اور چیز بھی اچھی ہوتی ہے دیکھیں ہلدی ہم اس میں پوری ڈال دیں گے یہ ہم ڈال دیں گے دھنیا شیشی میں ہم کسی ملچے ڈال دیں گے یہ ہماری کانچ کے جار ہے جس میں ہم سامان ڈالیں کچھ کانچ کے ہیں کچھ پلاسٹک کی بھتنیں اگر آپ کے پاس ایسے کانچ کے جار ہوتا ہے آپ ان کو دھوکے خوش کر کے اس میں مسالے ڈال سکتے ہیں اس میں مسالوں میں نمی نہیں آتی اس طرح اور سیف بھی رہتے ہیں دیکھیں ہمارشگاں کچھ اچھی پسیوی ڈال مرچے جیم کی شیشیاں کھالی ہوتی ہیں ہم ان کو دھوکے رکھ لیتے ہیں ڈال مرچے ڈال دیں گے یہ ہم کھٹی مرچے کا ڈبا بھر دیں گے یہ بھی ہم نے چکی سے مانگوائی ہے کھٹی مرچے ہوئے دیکھیں کتی اچھی پسی ہوئی ہے دیکھیں ایسے بجا بجا کے آپ اس میں جگہ بنا کے اس کو آرام سے بھر سکتے ہیں پوری یہ بھر جائے گی پورا پکٹ اس میں چلا گیا ہے پورا پکٹ کی بھر گئی ہے آرام سے دیکھیں ہم نے چکی سے مسالیں مانگائے تو دیکھیں کتنے فریش ہیں ہم دوسری دکان سے پرچون کی مانگاتے تو وہ اچھے نہیں ہوتے دیکھیں لال مرچی کا کلر بھی اتنا اچھا ہے یہ بھی ٹیس میں اچھی ہے ہلدی بھی بہت اچھی ہے اور پساوہ دھلیاں بھی سارے مسالیں ہم چکی سے مانگاتے کیونکہ اس کے مسالیں جو فریش ہوتے ہیں اور بہت اچھے ہوتے جائے شام کے چار بجے کا ٹائم ہو گیا چائے کا تو ہم نے چائے بڑھائی ہے چائے کی ریسے بھی آپ کو ہماری چینل پر مل جائے گی اور ہم نے اس کے ساتھ بنگائے بسکٹ چلے ہماری چائے کو اندیائے کرتے ہیں پھر آپ سے ملیں گے شام کے کھانے دیکھیں گائز ہم میں آرہے ہیں سوکہ سوژی تو سوژی تو بیسر کا ہڑڑا جو ٹکیو والا بنتا ہے کیونکہ شبرا داری ہے کڑی سوکہ بیسر کا ہڑڑا ہے جو ٹکیو والا بنتا ہے اس کی خوبصیت پر ہمارے چینل پر موجود تھے آپ مل جائے گا ڈسکریشن بوکس میں وہ شبرا داری ہے تو آپ اس طرح سے بنا سکتے ہیں یہ بھیر نے شبرا دار سے پہلے فرمائش کی تھی کیونکہ انکہ دشاہرہ تکھانے کا انہوں نے بڑی بیت سے بنوایا ہے تو یہ بھونی چکا ہے اور بھونی چکا ہے تو اس طرح کی شکل ہو جاتی ہے سوکا اور گھی میں یہ پورا بھونوا ہی ہے اس کے بعد یہ شیرہ ہے جو یلو کلر کا بنایا ہے یہ شیرہ ہے اور دیکھیں ہمارا بیسر جو بھونی چکا ہے اور اس میں بھی گرم گرم شیرہ مل سالتے رائیں گے اور اس پر ہلاتے رائیں گے اور پھونتے رائیں گے اور دیکھیں دوسری طرح ہم نے پراد میں گھی اور یہ پر سے کھوپرا لگا دیا اگر آپ سے بہت بہت بچھتے ہوں تو وہ بھی اس میں اٹھ کر سکتے ہیں دیکھیں بیسر کا سوکا ہلوہ ڈیلی والا تیار ہو چکا ہے دیکھیں ماشاءاللہ کتا اچھا بنا ہے دیکھیں کھوپرا بھی اس کے اوپر پورا چپک چکا ہے اتنی اتنی اتر بھی نہیں رہا اور یہ ابھی تک گرم ہے آپ اس کو ٹھنڈا کر کے کسی جار میں یا کسی بھی ہماری بہن نے اپنا سمان بھیجا تھا گھر سے بنوانے کے لئے تو ہم نے ان کو بنا کے دیا اب ملتے ہیں آپ سے رات کے کھانے پر یہ پراتھے بڑھنے دل کے ساتھ ہماری جو ہے وہ تیار ہو چکی جس کی ریشتی آپ سے ملے گی ہمارے پراتھے جو ہے اور ہمارے پراتھے جو ہے اور اب ہم لگائیں گے دست پکھان اور کھانا کھائیں گے رات کا تو کھانا ملے گی رات کے کھانے تیار ہو چکا رات کے کھانے میں ہم نے کھڑی مسور کی ڈال بنائی تھی اور یہ روٹیاں بنا لی تھی ہم نے اوچکی کے آٹے کے پرانٹھے بنا لیے تھے اس کی ریسپی آپ کو ہمارے دوسرے یوٹیوب چینل پر مل جائے گی اگر آپ کو ہمارا بلوگ اچھا لگا ہو تو لائک کمنٹ شیئر و چینل کو سبسکرائب کرنا مات مجھے اور میری فیملی کو دعاوں میں یاد رکھیے گا اگلے بلوگ تک کے لئے اللہ بادا